دھنیواد ہو یشو دھنیواد ہو یشو ہمارے پیچھ میں رہنے کے لئے ربو دھنیواد آپ کی آزادی کے لیے اوہ بربو آپ کی نام کو اچھے پر اٹھاتے ہیں ایشو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آلیلویہ آئیے چوش پرمیشن کو دھنیواد دے آئیے اس ستھن نے کہہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے لیے جو پرمیشن نے آپ کے لیے کیا ہے خدا اس کے لیے اس کو دھنیواد دے آلیلویہ آلیلویہ ایشو ایشو آپ کی مہمہ ہو پرمیشن اوہ دھنیواد ہو پرمیشن آپ کی مہمہ کرتے ہیں حاللویہ حاللویہ اس شو آپ کی مہمہ ہو Thank you Jesus Thank you Father Hallelujah Thank you Father Yes Lord Thank you Jesus آئیے شو اچتاری بچائے بمیشو کی مہمہ کریں شاتر کو ہرا دیا سنسار کو جینت لیا برعیت سے پار ہو کر آننت جیوان دیا شاتر کو ہرا دیا سنسار کو چیت لیا بھرٹی سے پاہ ہو کر آراد جیو دیا ویدیوں کا مہنے کچھو ویروت میں تھا مٹا ڈالا ویدیوں کا مہنے کچھو ویروت میں تھا مٹا ڈالا راچاؤں کا راچا ہے وہ پربو آپ کا پربو ہے راپو یہ شو مس س� ڈالا وہ شو مس پر راجاؤں کا راجا ہے وہ پربو او کا پربو ہے راجاؤں کا راجا ہے وہ پربو او کا پربو ہے دلائے چنے ہوئے اور وشواسیوں کے نام شیپارا ہی ہے وچن کا ہے آوان دلائے چنے ہوئے اور وشواسیوں کے نام شیپارا ہی ہے وچن کا ہے آوان جب تک ساس رہے گی کریں گے نہ ہم بشرا جب تک ساس رہے گی کریں گے نہ ہم بشرا راجاؤں کا راجا ہے وہ پربو کا پربو ہے راجاؤں کا راجا ہے وہ پربو کا پربو ہے راجاؤں کا راجا ہے وہ پربو او کا پربو ہے شدر کو شاد کو ہرا دیا ہے چھو 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 آبات میں کہا ہے راجاؤں کا راجا ہے جیت لیا بھو دل سے پان ہو پر عرد جیوان دیا شاد کو ہرا دیا سنسار کو جیت لیا بھو دل سے پان ہو کر عرد جیوان دیا بھدیوں کا وہاں لیکھ جو بھروت میں تھا مٹا ڈالا بھدیوں کا وہاں لیکھ جو بھروت میں تھا مٹا ڈالا راجاؤ کا راج ہے راجعوں کا راجع ہے راجعوں کا راجع ہے وہ پربو کا پربو ہے حاللوی آئے وہ راجعوں کا راجع ہے وہ اتم پرمیشور ہے وہ شتر کرنے والا پرمیشور ہے ججور کتے ہیں آئیے اچھے آواز میں اس کی ستودی کریں آئیے راجاؤں کے راجہ کو اچھے پر اٹھائیں کیونکہ وہ مہار پرمیشن ہے ہاللویہ اوہ یشیو آپ کی مہمہ کرتے ہیں اوہ پرابو دھنواد دیتے ہیں پرمیشن کیونکہ آپ پرسطی کو بدلنے والے پرمیشن ہے خدا اوہ پرابو آپ نامنکن کو منکن کرنے والے پرمیشن ہے خدا اوہ پرابو آپ سب سے مہار پرمیشن ہیں ہم آپ کو دھنواد دیتے ہیں راجاؤں کے راج آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں ہاللویہ ہاللویہ اوہ یشیو آپ کے مہمہ ہو اوہ پربو آپ سب سے مہان ہے خدا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اوہ یشیو آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہاللویہ ہینکیو جیزز ہاللویہ پربو آپ کا نام یشیو ہے ہاللویہ اوہ پربو آپ ہمارے صدیوہ ساتھ ہے پر بھی اشیو ہے آپ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے ہیں خدا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اس شو آپ کی مہمہ ہو سب سے اوچھے پر ہاللویہ 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 Thank you Jesus Thank you Father Hallelujah Thank you Jesus کون ہے کون ہے راجاؤ کا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاہ کون ہے کون ہے راجاؤ کا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاہ ایشو ہے اس کا نام ایشو ہے اس کا نام تو کرو جائے جگہ تو کرو جائے جگہ آئیے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہے تو کرو جائے جگہ تو کرو جائے جگہ Hey کون ہے کون ہے راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاہ کون ہے کون ہے راجاؤ کا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاہ ایشو ہے اس کا نام ایشو ہے اس کا نام تو کرو جائے جگہ تو کرو جائے جگہ تو کرو جائے جگہ آم تو کرو چھے چھے کاری ویر آئیے تاری بچاتے ہوئے آئیے چھتاری بچاتے ہوئے پانی پہ چلتا ہے پانی پہ چلتا ہے پھر ایک بار مل گئے پانی پہ چلتا ہے پانی پہ چلتا ہے پانی پہ چلتا ہے پیر کو پھلاتا ہے شیطا بھی لڑتا ہے یشو کے نام سے شیطا بھی لڑتا ہے یشو کے نام سے کون ہے کون ہے راجہ اوکھا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاں کون ہے کون ہے راجہ اوکھا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا بادشاں یشو میں اس کا نام تو کرو جے جے کار ہاتھ پہا کرو جے جے کار آآآсь تو گھر اچھتا trick Kروze کو اٹھایا ہے موت کو ہائراریا ہے Kروze کو اٹھایا ہے موت کو ہائراریا ہے پھر ایک بار ملکے Kروze کو اٹھایا ہے موت کو ہائراریا ہے کروز کو اٹھایا ہے موت کو ہڑایا ہے انگرے حصے اس کے اندیوں گار پایا ہے انگرے حصے اس کے اندیوں گار پایا ہے کون ہے کون ہے راکشاؤ کا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا باچھا کون ہے کون ہے راکشاؤ کا راجہ کون ہے کون ہے دنیا کا باچھا ایشو مہیمہ ہو آپ کی پربودھنیوان دھنیوان ایشو دھنیوان میرا تو دو ہی سہارا ہے ناتوں کو دنے تھاما ہے میرا تو دو ہی سہارا ہے ناتوں کو دنے تھاما ہے آئیے پرمیشور کے اس ہاتھ کو پکڑ لیں and ask him to don't leave us اسے کہے کہ پربو تو ہمیں چھوڑ مت کس کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں hold him and trust him اس پر بھروسہ کریں he is so wonderful god بہت بھٹ پرمیشور thank you jesus thank you jesus thank you میرا تو تو ہی سہارا ہے ہاتھوں کو تو نے تھاما ہے سہارا ہے ہاتھوں تو ہی ہم سپر تو ہی زندگی تو ہی بندگی تو ہی راہ پر تو ہی ہم سپر تو ہی زندگی تو ہی بندگی اپنی پناہوں میں لے لے مجھے اے مسید اے مسید تیرا سجدہ کرو عبادت ہے لازمی تیرا سجدہ کرو تیرا سجدہ کرو عبادت ہے لازمی بل خدا کے چمن کے ہم وہ ہے باغبا ہر وقت میرے دے گا ہمیں نظار اس کی بندگی کرتی ہے سارے کائنا ہاللیلویہ پڑھو بھلا ہے ہر سمیں ایک زوردار تالی پرمیشن کے لیے وہ ساری باتوں کی یوگی ایسا پرمیشن ہے ایمین تینکیو جیجس وہی ہماری ڈھال ہے وہی ہمارا سورج ہے ایمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہی ہم پراتنا میں جائیں گے اس بھیٹوں کے لیے دیوانداد ہمارے بیچ میں ہے وہ پراتنا میں اگوائی کریں گے تھانکیو جیجس ہم پراتنا کریں خدا باپ ہم یشیو کے نام سے آپ کے سنوکاتے سندر سمیں کے لیے آپ کا دھنیوات کرتے پیتا اس بھیٹوں کے لیے آپ کا دھنیوات کرتے دشوانج کے لیے آپ کا دھنیوات کرتے جو تیری پراجانے دھنیوات کے ساتھ تیری اپسیتی ملا ہے پربو ہم پراتنا کرتے آپ اسے سوکار کیجے اور ان بھیٹوں کے دوارہ پربو آپ کے بڑے سامردی جو تسے پریم کرتے ہیں پربو انہیں آشیشت کی جائے سن پراتنا کرتے ہیں یشیو کے نام میں ایمین سو پربو بھلا ہے ایمین ہم دھنیوات کرتے ہیں آج کے سندر دن کے لیے پرمیشو اور بھلا ہے ادبھت ہے اور وہ ہماری سوچ سے پریکام کرتا ہے ایمین ایمین جو آپ سوچتے ہیں بہت بار پرمیشو اس سے بھی کئی زیادہ ادبھت کام کرتا ہے ایمین ہالیلویہ اپنی کلپناوں سے آپ کی اور میری کلپنائے جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر پرمیشو کا کام شروع ہوتا ہے ایمین کتنا ادبھت پرمیشو ہے ایمین سو یہ سمیہ ہے میرے پریو یدی ہمارے بیچ میں کوئی پہلی بار آیا ہے آج کی ارادنہ سبا میں ہم چاہتے کہ آپ اپنے ستانوں پر کھڑے ہو جائے تاکہ کلی سے ہم مل کر ہم آپ کا سواگت کر سکے یدی اس پرکار کی رادنہ میں کوئی پہلی بار آیا ہے یدی کسی کو آپ نے انوائٹ کیا ہے آئی اس بھائے کا ایک زور در دالی کے ساتھ سواگت کریں چھوٹا ہے بہت مہتوپورن ہے کیونکہ ہر ایک آتما پرمیشو کے راجے میں مہتوپورن ہے ایمین ہالیلویہ آپ نے بہت کنجیوسی سے ڈالیا بجائی ایک دو دس کتنے بھی ہو لیکن پرمیشو کے راجے میں ہر ایک آتما ایمپورنٹ ہے ہر ایک وقتی ایمپورنٹ ہے کیونکہ پرمیشو اس نینیانو بھیڑ کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کو دھوننے گیا جو کھو گئی تھی ایمین ہالیلویہ ہالیلویہ سو یہ سمیں گوایوں کا ہے ہم چلدی آئیں گے پرمیشو کے مہیمہ کے لئے گوای کو باتیں گے کسی کا بھی انتظار نہ کرے یہ دی آپ نے آشیش پائی ہے پورے سفتہ بھر میں تو چلدی آئے سو بھی ہاؤ سپیشل گوای پریش دلوڑ چرچ پرمیشوڑ کا دھنیباد کرتا ہوں کہ جو مجھے گوای کا موقع دیا میری ایسی گوای ہے جو سرواز سے میں گوای دینا چاہتا ہوں جو میری پتنی کے وجہ سے میں نے پرمیشوڑ کو جانا ہے جو بہت بیمار رہتی تھی جو ہم پربو کو نہیں جانتے تھے تو اس کے وجہ سے میں نے پرمیشوڑ کو جانا ہے اور میں بہت سوچا تھا پرمیشوڑ اسے بچا کر رکھے اسے بہت بڑی گوای کا کارن بنے پر پرمیشوڑ کی اچھا نہیں تھی پرمیشوڑ کی یوجنا کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے تو پربو کے پاس پرمیشوڑ کے پاس میری پتنی چلی گئی میں اس کے لئے دھنیواند کرتا ہوں اور اس کے وجہ سے میں نے پرمیشوڑ کو جانا پرمیشوڑ کا دھنیواند کرتا ہوں دھرے 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 میرے بچے بڑھتے گئے پربو میں جب بھی جیسے بھی میٹنگ ہوتی تھی ویسے ہی ہم بھیجتے تھے پربو میں تو دھرے دھرے بڑھتے گئے دھرے دھرے پھر تھوڑا سا وینے جو ہے پرمیشوڑ سے دور ہو گیا دو سال کے لئے تو پھر ویوہا کی ہم نے بات چلائی تو اس نے بھولا کی میں بھائیہ کا جیسے ویوہا کیا ہے سانسارک وہ ایسی میں بھی ویوہا کروں گا پھر میں نے پورے پریوار کو میں نے ایک جگہ اکھٹا کیا اور ان سے بات چیت کی پھر انہوں نے ایسی بات بولا تو میں نے رات بھر رویا میں رات بھر رویا میرے آسو نہیں رکے پھر میں نے پربو سے بات چیت کی میں بولا پربو ان کے لئے جو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت میرے پتنی جانے کے باد میں جیون ساتھ ہی جانے کے باد میں جو کھوتا ہے اسی کو معلوم پڑتا ہے آج میرے ساتھ بچے کھڑے ہونا چاہیے ایسی مجھے لگتا تھا لیکن اولتا ہو رہا تھا پتنی جانے کے باد میں تھوڑا سا پریوار تھوڑا سا دکھ ہوا ان کو کہ جن کے لئے جا رہے تھے وہ ہی نہیں بچا تو یہ کیوں جا رہا ہے ایسے لوگوں نے بولا مجھے نہیں بولا لیکن پریواروں کو بولا لیکن میرے کانوتا کو باتیں آئی پر پرمیر سار کو میں نے جان لیا اور یاکوپ کا جو ادھا ہے وہ دوک میں سنکٹ میں کلیس میں دھیرس دھر دھیرس کو اپنا کام کرنے دے تاکتی سدھ ہو جا اور تم میں کسی بھی بات کی گھٹی نہیں یہ وچن مجھے بچا کر رکھا اور یہی مجھے سدھ بنایا اور پرمیر سار میں میں اڑے رہا اور کھڑے رہا تو جب وہاں کی بات چلائی تو انہوں نے بولے سانساری سادھی کرو تو میں بہت رویا اور میں نے پرمیر سار سے پراتھ نہ کی پھر رات بھر رویا پھر میں نے سوچا پربو سے بات چیت کی پھر میں نے پراتھ نہ کی دو سال ہو گئے بید گئے دو سال تک نیرانتر پراتھ نہ کرتے رہا روکا نہیں پھر پرمیر سار نے جووچن دیا ارمیہ یہیچ کے شتی سدھا ہے چھبیس اور ستہ اس وچن کو لے کر میں نے نیرانتر دو سال پراتھ نہ کی ان کے لئے اور وینائے کا اور پورے پریوار کا من کو بادل دیا پرمیر سار نے پھر ان کو پھر سے سمجھایا دیکھو بھلا آپ کو چناؤ کرنا ہے آپ کو نیرانتر لینا ہے آپ کے جیون کے بارے میں ان کو بہت اچھے طرح سے سمجھایا پھر اس نے مانا اور اچھے ریتی سے ابھی جو وہاں کے لئے ہم لوگ لڑکی دیکھ رہے تھے اس میں بھی بہت ساری دکھت آئی ہم کو ساریتا نے تھوڑا سا نا بول دی تھی پھر ہم لوگ پھر سے چھتیز گھڑ گئے پھر دیکھنے گئے پھر پرمیرسن نے پھر سے مجھ سے بات کی کہ ایک بار پوچھ کر اور دیکھو پھر ساریتا سے ساریتا کو پھون لگایا میں نے پھر ان سے بات کی پھر انہوں نے انہوں نے برابر چناؤ نہیں کی تھی چناؤں پھائسلہ بھی نہیں کی تھی پھر سے وہ نا بھی نہیں بولی نا بھی نہیں بولی تو بعد میں ہم لوگ وینای کے ساتھ گھومے گھومے چلو بولا پھر مہاراست چلیں گے آرام سے آئیں گے بولا پھر پھون آیا ان سے ان کے گھر سے کہ اب کئیسا کرو گے تو بولا دیکھیں گے بعد میں تو ہم نے پکک کی اس بات کو بہت سارے دککتے آئیں تو فائننس میں بہت ساری تکلیپ تھی مجھے تو اس کے لئے تھوڑا بہت چنچیت تھا تو پرمیرسن نے ہر ایک ضرورت کو باریس کے لئے جیسے ہی سادی پکی ہو گئی تو باریس چالو ہو گیا باریس کے لئے مطلب یہ اس موسم کے لئے پراتھنا کر رہا تھا اور اسی موسم کے وجہ سے وہ حال کرنا پڑا میرے کو تو ہم لوگ کشور بھائی کے ساتھ بہت گھومے گھومے کشور بھائی بھولی بھی رہ تھے گرمی کا دین ہے کہاں باریس آئے گا کر کے تو باریس تو ہوا سادی کے دین میں بھی گیارہ بجے رات سے بارہ بجے تک دین تک باریس ہوئی پھر ہم لوگ گیارہ بجے بارات پرستان کرنا تاں ہم ایک بجے بارات پرستان کیے تو سادی تین بجے کا تھا وہ ساڑے چار یا پانچ بجے لگا تو یہ تھوڑا دکھت ہو گئی پرمیشو نے موسم کو بھی انکول رکھا ایک دم اور سادی ہونے تک ہمارے گاہوں سے دلہن کے گاہوں سے ہمارے گاہوں تک آنے میں پرمیشو نے ہماری ساہتہ کی کسی بھی پرکار سے باریس نہیں ہوا ہم اس کے لئے ہم پرمیشو کا دل سے دھنیوانت کرتے اور ساری جرود کو پرمیشو نے پورا کیا ہم ترہ ان کا دھنیوانت کرتے کلیشیاں کو میں ہمارے کلیشیاں کا دل سے دھنیوانت کرتا ہوں ساری باتوں کے لئے پرمیشو کو میں ہمانگی اوکے سو آج ہمارے بیچ میں نیو لی ویڈیٹ کا پل بھی ہے بینے ساریتہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ستانوں پر کھڑے ہو جائے سامنے آ جائے تاکہ کلیشیاں مل کر آپ کے لئے آشش کے پرارتنا کر سکے اے دعا کریں شیفید خدا باب دنیوانت کرتے ہیں دنیوانت 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 کرتے ہیں کیونکہ آپ دنیوانت کے یوں کے پر بھیش رہے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے پربو آج کے صبح میں بھی نہیں ہے اور سارے کا اکلے ہم دنیوانت کرتے ہیں کہ پربو آپ نے اس کو یہاں کے پویتر بندھن میں چوڑا پربو کتنا سمیں بھی لگا پربو آپ کی اچھا انہوں نے جانی سمجھی اور اس نے ہاں کر کر پربو یوہا کہ میں پویترتا میں ایک ہو گئے اس لئے میں آپ کو دنیوانت کرتے ہیں دنیوانت کرتے ہیں پربویش بتا کی کلیسیہ کا وہ حصہ بن گئے اس لئے ہم دنیوانت کرتے ہیں پربو جی اور آج پھر سے ایک بار پربویش بتا میں اور کلیسیہ مل کر پربو پتا پطر پویترہات پھا کے نام سے پربویش کے نام میں ہم انکو دوروں کو آپ کے پویترہات پھر صوتا ہے تاکہ پرمیش بیدا آپ کا Анوگرہ انکہ انکہ جیفر بنا رہے آپ کی سامن کے جیوون پر چھائی رہے آپ کی بدھی سے بھچائے آپ کی سبس سے بھر جائے آپ کی گھان سے بھر جائے پرمیش بیدا تاکہ پرمہ انکہ سارا چیون آپ کی اپستی میں وہ چلتے رہے پرمیش بیدا آپ کی باتیں مانتے رہے آپ کی پردیاں اکھیا کرے آپ سے پرہیم کرتے رہے ان کا پرہیم آپس میں بڑھتا جائے آپ پر بھی بڑھتا جائے کلی سے ہمیں سمر پی چھیون جیے اگیا کارتا ہے کہ چھیون جیے ایک دوسرے پرمو پرتی وفادار بنے رہے پرمیش بیدا اور جیسے پرمیش راہ آپ ان کو بلاتے ہیں اس کا نصار وہ کاری کرتے رہے پرمیش جی اور بہت اتلے آشیش کا کارن بنے پرمو اپنے پریوہر کے لیے بھی آشیش کارن بنے پرمو ہم پرات کر دے بچوں کی بھی آشیش ان کو دے پرمیش بیدا تاکہ پرمو وہ فلوند بنتے رہے اور آگے بڑھتے رہے پرمیش بیدا پرمو تیرے لہو میں ان دونوں کو چھپاتے تیری سرکشت آباتے پرمو پریواری کی چھیون کے ہر ایک ضرورتوں کو پور نہ کر دھن کی کمی نہ ہوندے پرمیش بیدا پرمو ہر ایک ضرورت کے لیے سر کے دھن اپلم دو ہونے پائے ایسے تو کاری سے پرات کرتے پرمو دھنوات کرتے ان کے لیے اور پرمو دھنوات کرتے ان کے چیون کے لیے ساری مہمہ آپ کو دیتے یشمسی کے نام سے آمین اور آمین God bless you God bless you Praise the Lord Church Hallelujah سووے پرمیشو کو دھنوات دیتا ہوں کی بیتے شنیوار کو پرمیشو نے مجھے ایک بیٹی سے آنششت کیا اور سو کچھ کامپلیکیشن سو سکتے تھے جس کے بارے میں ہم کو بات میں پتا چلا کی بیبی کے دونوں سائیڈ میں دونوں کلے سے امیلیک اور کورٹ نان فسوی بھی تھی اور تھوڑی سی ریسز ہو سکتی تھی لیکن چرچ پریشاندہ ہمارے لیے نیرانتر پراتنا کر رہے تھے کالیسیا آپ لوگ مل کر ہمارے لیے نیرانتر پراتنا کر رہے تھے تو پرمیشو نے ساری پریسویتو کو بدل دیا ساری باتوں کو نورمل کیا اور اکتام ہلڈی اور سی بیبی دی اور ماں اور بیٹی دونوں سرکشت ہے اس لئے میں پرمیشو کو دھنیواد دیتا ہوں اور آپ سبھی کا دھنیواد دیتا ہوں ہاں کوئی سیزر نہیں ہوا اور پرمیشو نے نورمل دیلیوری کی اس لئے میں پرمیشو کو دھنیواد دیتا ہوں اور آپ سبھی کا کیونکہ آپ ہمارے لیے نیرانتر پراتنا کرتے رہے پرمیشو کا دھنیواد ہو ساری باتوں کے لیے تھانکیو سو کومپلیکیشنز تھی لیکن ڈاکٹر نے آخری تک بتایا نہیں اور پرمیشو نے ان ساری چیزے کو بی 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 باہر آنے کے پہلے ہی سوال کر دیا لیکن یہ تبھی سمبھا ہوا جب آپ لوگ پرارتنا کر رہے تھے سو پرارتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت بار جب نارف جاتی ہے تو 200% شور ہے کہ سیس ایکشن ہی کرنا پڑتا ہے یعنی سیزر ہی کرنا پڑتا ہے کوئی آپشن نہیں ہوتا لیکن پرمیشو نے ان ساری چیزوں کو پلٹ دیا اور بی بی باہر آیا اور نورمل ڈیلیوری ہے ایک زوردار تالی پرمیشو کے لیے وہ ساری چیزوں کو شن میں ہی بدل سکتا ہے ایمین 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 سو ہم لوگ آگے بڑھیں گے کچھ اناؤنسمنٹ ہے میں آپ کو یاد دلا دوں آنے والے گروہر کو گروہر نیکس ون واشیب سو آنے والے گروہر کو ستوتی ارادنا کی ایوننگ رہے گی سو ٹھیک شام کو ساڑھے ساتھ بجے ہم سب لوگ ملنے جا رہے تو آپ ضرور آئے اپنے سمئے کو اس کی انسار مینیج کریں تاکہ ہم گروہر کے دن شام کو پوری شام جب تک پرمیشو اور علاو کرتا ہے ہم تب تک پرمیشو کے اوپستیتے میں بیٹیں گے ارادنا کریں گے اور اس کی سنگتی میں رہیں گے سو آپ لوگ ضرور دھیان رکھیں ساڑھے ساتھ بجے ہم لوگ ملیں گے پریئر ٹاور میں ساتھی ساتھ ہماری بائبل سٹڈی جو ہر ویک شروع ہے ہر سپتہ سو آپ ضرور یاد رکھیں ٹھیک شام کو ساتھ سے ایشو کے نام سے ایمین سو پربو کا دھنیواد ہو ان ساری چیزوں کے لیے ایک زوردار تعلی پرمیشو کے لیے ٹھیک کیو چیز ہاللویہ سو جو اناؤنسمنٹ ہم نے کیے آپ ضرور سے یاد رکھیں مہلاو کی سباہ کو بھی یاد رکھیں ساری مہلا ہے اور پرارت نہ کرتے رہے جو داسی آنے جاری ہے پرمیشو نے بہت آیت سے آپ کے بیچ میں استعمال کریں تاکہ آپ ان کے بعد آپ استعمال کیے جائے ایمین ہاللویہ ہاللویہ اور ساتھ سارے اگوے بھی دھیان دے ایک اور دو تاریخ کو ایک اور دو مئی کو جو سباہ رکھیے اس کے لیے بھی آپ پرارت نہ کرتے رہے اور ساڑھے نو سے شروع ہوگی یہ سباہ ہے اور دو بجے تک چلے گی دو پہر تک سو آپ ضرور اس کے لیے پرارت نہ کریں تاکہ ہم سب ایک ہو کر پرمیشو کے وچنوں کو سیکھتے جائے اور دن پرتی دن اس کے پہچان میں بڑھتے جائے ایمین ہاللیلویہ سو یہ سمیہ ہے میرے پر وچنوں کا ایک زوردار تالی کی ساتھ پرشاندہ کا سواگت کریں گے کم آن چرچ تالیہ زوردار بچتی رہے پریسو لورڈ ایم بڑھ چائے اور پرمیشو کا دنیواد ہو آج کے دن کے لیے اور آپ سبوں کے لیے اور ہم لوگ کچھ سیکھ رہے اپنے شطروں کو جانے اپنے شطروں کو جانے آپ بڑے اچھے لگ رہے جب آپ مسکورہ دیجئے خوشی خوشی مناؤ ہولے تو ہم پرمیشو کا دنیواد دیتے ہیں آج کے دن کے لیے بھائی نشاعت کی گوائی بہت زوردار ہے اس گوائی کا چمتکار تو بہت ہوتے ہیں اور دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ انہوں نے اپنی چیون وچن پر آدھاریت رکھا وچن کو زیادہ مت ہو دیا دوسری بات کہ انہوں نے لگا دار پراتھنا کتر ہے سامنے پرستیتی کیسے بھی دکھ رہے ہوگی انہوں نے پرستیتی کو سوکار نہیں کیا وچن پر وشواس کیا اور انہوں نے ونائی کو آج پربوں میں پایا تو آپ کی پرستیتی کیسے بھی کیوں نہ ہو پراتھ نہ کرنا نہ چھوڑنا پرمیش ور پرستیتی کو بدل دیتا ہے اللہ پریشو لڑ تو میں بہت ہی اچھے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں آج ہم لوگ جادو ٹونا کے بارے میں سکھنے والے جادو ٹونا اوکے ابھی بائیبل ہمیشہ دو پرکار کے راجے کو بولتی ہے ایک راجے جسے ہم دیکھتے ہیں ایک راجے جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں جو میں نے پچھلے سبت آپ کو بتایا تھا کی ڈینیل فارس دیش میں تھا اور اسی کے اوپر میں ایک فارس دیش کا راجے بھی تھا اور اس پرکار سے پرتوی پر ہم دو راجے کو دیکھتے ہیں اس دنیا میں ویسی آتمک جگت میں بھی دسپرچل دسپرچل رلم آتمک جگت میں بھی دو راجے ہیں اور دو راجے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ بھی اس پرتوی پر ہوگا ان دو راجے کے مادھیم سے ہی ہوتا ہے منوشے کی اچھا سے نہیں منوشے کی یوجنا سے نہیں پر ان دو راجوں کے بیش میں سے ہوتا ہے ایشی مسیح نے خود اس کے بارے میں بولا مطی رچی سو سمہ چار اس کا باراوہ دھائی مطی رچی سو سمہ چار اس کا باراوہ دھائی اور جہاں لوگ جب ایشی مسیح سے اکائی کر رہے تھے تو چوویس میں باراوہ دھائی کے چوویس میں چر میں لگا پرنتو پرشیوں نے یہ سن کر کہا یہ تو دوشت آتماوں کی سردال بالچر بول کی ساہیتہ سے ساہیتہ کے بینا دوشت آتماوں کو نہیں نکال سکتا ہے اور یہاں وہ بتا رہا ہے پرمیشی لوگ کہہ رہے کہ ایشی مسیح جو دوشت آتماں نکال رہے وہ شیطان کا شیطان کی ساہیتہ سے وہ دوشت آتماں نکال رہے اور پرمیشی مسیح ان کو کہتے ہیں پرمیشی نے ان کی مند کی باتیں جان کر ان سے کہا جس کسی راججب میں دینس جنے ہیں جس کسی راججب میں فٹ ہوتی ہے وہ اجڑ جاتا ہے اور کوئی نگر یا گھرانہ جس میں فٹ ہوتی ہے وہ بنا نہیں رہتا جیدی میں شیطان ہی شیطان کو نکال تو اپنے ہی ویروہ دی ہو گیا ہے پھر اس کا راجج کیسے بنا رہے گا اور یہاں پرمیشی مسیح جب اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کا راجج ہے اور شیطان کا راجج ہے مطلب راجج جب کہا جاتا ہے تو اس میں سپرکار کی ویوستہ آ جاتی ہے راجج جب کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دیش تو دیش میں سپرکار کی آتی ہے پردھان منتری آتا ہے منتری آتے ہیں سینہ آتی ہیں پولیس آتی ہیں نیم آتے ہیں جج آتے ہیں سپرکار کی ویوستہ اس میں آ جاتی ہے ویسے شیطان کا راج جب ہے تو شیطان کے راجج میں بھی یہی ویوستہ ہوتی ہے اور اس لئے ہمیں اسے سمجھنے کی عوشکتہ ہے اور پول ایفیسی کے کلیسے سے بات کر رہا تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بلیدہ اللہور ماہ سے نہیں پرندکار کی شکتیوں سے جو پردھان ادھکاری حاکم اور سینہ چار رینگ بتا رہا ہے مطلب وہ بتا رہا ہے کہ کس پرکار سے جنہا شیطان کا راج چلتا ہے اور ایشی مسیح اب اس کو پرشتی دے رہے بلے ہاں شیطان کا راج ہے وہ کہہ رہے کہ شیطان کا راج ہے پر آگے وہ کیا بولتے ہیں دیکھیں آگے وہ بولتے ہیں کہ آگے بولتے ہیں پریدی میں پرمیشور کی تیرہ اٹھائیس وچن پریدی میں پرمیشور کی آتما کی سہتہ سے دشت آتما کو نکلتا ہوں تو پرمیشور کا راج تمہارے پاس آ پہنچا ہے تو وہ کہہ دا کہ اگر میں دشت آتما پرمیشور کے آتما سے نکلتا ہوں تو پرمیشور کا راج تمہارے پاس میں آ چکا ہے بلہ اب ہم یہاں کہ راجوں کو ہم آرام سے دیکھ پا رہے ہیں اسی براہر کلیوشی کی پتری اس کا پہلا عدی ہے اور تیرہ اپد کلیوشی کی پتری اس کا پہلا عدی ہے اور تیرہ اپد کہ پرمیشن پتہ کا دنیواد ہو جس نے اسی نے ہمیں اندکار کے وشم سے چھڑا کر اپنے پریے پتر کے راجے میں پروش کر آیا جس میں ہمیں چھٹکا رتات پاپو کی شما ہوتی ہے پہلا عدی ہے تیرہ اور چودہ پت تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو راجی کوارے میں دیکھتے ہیں ایک اندکار کا راجی ایک اجالے کا راجی اب یہ جو اندکار کا راجی ہے اس کا ستان جو ہے وہ ستان واتاورن یا جسے ہم سواد کہہ سکتے ہیں یا آکاش کہہ سکتے ہیں ہیون کہہ سکتے ہیں اس ستان پر اس کا راج ہے اور پرتوی پر وہ وہاں سے نیانترن کرتا ہے اب شیطان جو ہے اس کا ایک ہی کام ہے آسمانی ستانوں پر کیا کی پرمیشور کا وِروض کرنا شیطان کا یا دشتاٹ پا کا یا جو گرے ہوئے سردودھم جیسے کہتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ پرمیشور کا ورود کرنے کیا اسی پرکار سے پرتوی پر بھی جو لوگ بنشیر ہے وہ بھی ورود کرتے ہیں ایشی مسیح اور ایشی مسیح پرمیشور اور ایشی مسیح کا ورود کرتے ہیں آسمانی ستانوں پر کون ویروت کرتا ہے بلوہ کرنے کیاران وہ پرمیشن کی ورد پر کام کرنے لگا سیطان کا نیچر کیا ہے سیطان کا سبحو کیا ہے ودروہ کرنا شہدہ کا نیچر ہے ابھی اس ودروہ کو اگر ہم بائبل سے جوڑ دیں اس ودروہ کو اگر ہم بائبل سے جوڑ دیں تو اس کا عرص ہوتا ہے جادو ٹونا میرے ساتھ پہ آپ سیمیل کی کتاب دکال سکتے ہیں سیمیل کی کتاب پہلا سیمیل اس کا پدروہ دائی اور اس کے تیوی شپت کو پہلا سیمیل اس کا پدروہ دائی ہے دیکھ بلوہ کرنا اور بھاوی کہنے والوں سے پوچھنا ایک ہی سمان پاپ ہے اور ہٹ کرنا مرتو اور گروہ دیوتا کی پوجا کے تلی ہے بلوہ کرنا اور بھاوی کہنا یہ ایک سمانی پاپ ہے مطلب بلوہ کرنا مطلب ہے اب یہ بھاوی کہنا جو شبد ہے اگر ہم الگ الگ انوادوں میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو لکھائے جادو ٹونا کرنا ٹونا کرنا یا جھاڑ پوک کرنا ایسا اس کا عرص نکلتا ہے اور یہ جادو ٹونا یا جھاڑ پوک کرنا یا جادو کرنا یہ ساری باتیں بلوہ کرنے والے ویکتی سے جوڑی رہتی ہیں بلہ اب دوسرے شبدوں میں اگر کوئی بلوہ کرتا ہے تو بلوہ جو کرتا ہے تو اس کے اوپر جادو ٹونا کی آتما یا جھاڑ پوک کرنے والی کی آتما کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اب سارے دنیا میں الگ الگ جو راشتر ہیں ان الگ الگ راشتروں میں الگ الگ پرکار کے نام سے لوگ پوچھے جاتے ہیں بلہ تو ان سب کے اگر کیاریکٹر کو دیکھیں اور ان کے پیچھے کے لوگ کو دیکھیں گے تو وہ سارے دشتراتمہوں کی پوجہ کرتے ہیں اب یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ جو گیرا ہوا منشہ ہے ملہ فالن مین جو جس نے پاپ کیا اور پربیشور کے ساہت اس گر گیا اس کا اب نیچر ہو گیا ہے کہ وہ پربیشور کے ورود میں کام کریں اس کا نیچر the nature of فالن مین is to rebel یا work against God پربیشور کے ورود میں وہ کام کریں اوکی اب یہ الگ الگ لوگ جو سارے دنیا میں دیکھتے ہیں جن کا یہ ہو جاتا ہے وہ سارے لوگ الگ الگ سنسکاروں کے دورہ الگ الگ طریقوں کے دورہ الگ الگ پدھتی کے دورہ الگ الگ بلیدانوں کے دورہ وہ لوگ تابت کر سکے اسی لئے وہ لوگ اراد نہ کرتے ہیں اور اس کے لئے بلی چڑھاتے ہیں یا یدنے کرتے ہیں یا جو اپنے شرع کو تخلیف دیتے ہیں جو بھی کرنا ہے کاٹتے ہیں یہ کرتے ہیں بچوں کو بلی چڑھا دیں جو بھی کرتے ہیں اس کا ایک ہی ادیش ہوتا ہے کہ وہ ان دشتات موہ سے سمپر کریں کیوں کیوں کہ اب انہیں اس پرتفی پر کچھ سامر چاہیے کچھ آشش چاہیے کچھ بدلاو چاہیے کچھ ان کی ضرورتیں پورے ہونا چاہیے کیونکہ یہ پربیش شر کو نہیں جانتا ہے رومی ایک پتری کہتا ہے کہ انہوں نے بدھی مان ہو کر بھی مرک بن لیا اور پربیش شر کو بھول کر انہوں نے اپنے مرضی سے پہلے آدھا ہے رومی پتری پہلے آدھا ہے کہ اپنے مرضی سے الگ الگ لوگوں کو پشیوں کو پکشیوں کو پرانیوں کو اور جھاڑوں کو اور پیڑوں کو انہوں نے ایشور بنا دیا اور اس کی وہ آرہات نہ اپاس نہ کرنے لگے کیوں کرنے لگے تاکہ اس بددی کے درہ اس طریقوں کے درہ ان وسطوں کے درہ ان دشتات کے ساتھ سمپر کر سکے اور اس کی طاقت کو وہ پرابطہ کر سکے یہی ان کا ادھےش ہوتا ہے اور کیوں وہ طاقت پرابطہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نیہنطرن کر سکے جادو ٹونا کا مکھے ادھےش کیا ہے جادو ٹونا کا مکھے ادھےش ہے کی دشتات وہ کے ساتھ سمپر کر کے منوشی دشتات موک ساتھ سمپر کر کے اس کی سہتہ سے لوگ کو اپنے نیہنطرن میں لے تاکہ وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ان سے کام کروا لے پھر سے کہتھو جادو ٹونا مطلب کیا ہے کی منوشی دشتات موک سمپر کے دورہ ان کی مدد کے درہ انہیں جو چاہیے اس بات کو کرنے کے لئے ان منوشی پر اپنا پرباو ڈال کر اپنے نیہنطرن میں لے نکلے جو کام کیا جاتا ہے اسے جادو ٹونا کہتے ہیں جادو ٹونا کا مکھے ادھےش کیا ہے کہ لوگ کو اپنے نیہنطرن میں لے اور اسے اپنی مرجی سے وہ جو چاہت ہے ویسا کام ان سے کروالے اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ان سے وہ کام کروالے جو وہ چاہتا ہے اب شیطان کا کام کیا ہے شیطان کے کام سپرکار کے بورے کام ہیں جو چاہتا ہے اب جیسے میں نے کہا کہ نیہنطرن کرنا اب دوسری بات کہ وہ جادو ٹونا کیوں کرنا چاہتے تاکہ وہ دشتات مکہ سمپک میں جائیں اور ان سے شکتی پراب کریں منوش کے اندر میں یہ اچھائیں اتپن ہوئی ہے پہلے سے کہ وہ دوسرے سے بہتر بنے دوسرے سے بہتر بنے دوسرے سے طاقتوار بنے اور جب دوسروں سے طاقتوار بننا ہے تو اسے ایسی شکتی چاہیے جو شکتی دوسرے کے اوپر حاوی ہو سکے دوسرے آتما کے طریقے دوسرے شکتی کو پرابط کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ وہ دوسروں کو اپنی نیانترن میں رکھ سکے اب یہ بائبل بولتی ہے یاکوب کی پتری کی سنسارک ابھیلاشا سنسارک ابھیلاشا جو منشے کے دربے ہے وہ ابھیلاشا منشے کو پرید کرتی ہے کہ دشتات مہوں سے وہ سمپر کرے اور یہ دشتہ آتما سمپر کر کر ابھی ہم بائبل میں دیکھتے پرید تو کام میں پرید تو کام اس کا سولہ آدھ ہے جہاں سوری پرید تو کام اس کا شاید آٹھوہ ہے پرید تو کام اس کا آٹھوہ جہاں فلپوس سامریہ میں پرچار کرنے گیا فلپوس سامریہ میں پرچار کرنے گیا آٹھوہ آٹھوہ آئے اور اس کے نووے پر چلے اس سے پہلے اس نگر میں شمون نام کا ایک منش تھا جو جادو ٹونا کر کے سامریہ کے لوگ کو چھکیت کرتا تھا اور اپنے آپ کو ایک بڑا پورش بتاتا تھا اب جادو ٹونا اب یہاں دیکھتے ہے اب آپ کہیں بھی جاؤ ہر شیطر میں ہر گاؤ میں قصبے میں دیشوں میں آپ کو ایک ایسا ویکٹری ملے ملے گا جو جادو ٹونا کر کے دورہ وہ وہاں کے لوگوں کو اپنے نیانترد میں رکھتا ہے اور ان پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور اپنا در اس کے اندر میں پیدا کرتا ہے تو یہاں لکھائی کہ اس وے پہلے نگر میں شمون نام کا منش تھا جو جادو اٹھونا کر کے سامرہ کے لوگ کو چکیت کرتا رہا اور اپنے آپ کو بڑا بناتا تھا اور چھوٹے سے بڑے سب اس کا سنمان کرتے تھے اور یہ منش پربیشور کی شکتی ہے جو مہان کہلاتی اس کے پاس ایسے بولتے تھے وہ پریٹین کر رہا تھا اس کے بعد جو شکتی مانوش کا پربیشور بنانے کے لئے پرنیت کرتی ہے وہ بتاتی کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ جادو ٹونا کے دوارہ ہی وہ بتا سکتا ہے اس کے دوارہ اور وہ لوگوں کو اپنے نیانٹرن میں رکھ سکتا ہے ابھی جادو ٹونا جسے ہم تنترہ منتر بھی کہتے ہے جو کام کرتا ہے یہ گیان سے بھرا رہتا ہے جادو ٹونا ہمیشہ جادو ٹونا ہم نے جیسے پڑھے سیمل کے کتاب میں پڑھے کہ جادو ٹونا کرنا مطلب بھاوی کہنے والوں کے جیسا ہے تو جادو ٹونا بھویش ابھی آج کے شبدوں میں اگر اسے کہہ جائے تو بھویش بتانے والا ہو گیا جو منوش کا بھویش بتاتا ہے اور پہلے سے لے کے اب تک اگر ہم دھیان سے پڑھے دھیان سے دیکھے دنیا کو تو لوگ اپنے بھویش کو جاندہ چاہتے اور چرچ میں بھی لوگ بھویش جاندہ چاہتے کوئی اگر پاسٹر آتا ہے ابھی پروفیٹ تو بہت چلتے جیدر ادھر پروفیٹ پروفیٹ اور وہ بلتا ہے پھردر آپ کا تین سال پہلے ایکشنٹ ہو گیا آپ کو آرہی کیا مجھے بتا رہے وہ تو آپ کو معلوم ہے تین سال پہلے ہو گیا ہے کر کے پر جو منوش کی اچھا ہے کہ وہ اپنے جیون کا بہوش جانا چاہتا ہے تو جادو ٹونا ایک ایسا مادیم ہے جو دشت آتما کی سہیتہ سے منوش کے بہوش کو بتاتا ہے اور منوش چکیت ہو جاتا ہے اب ہم پریدر کام کے سولا و عید میں دیکھتے کہ پور اور سلا جب وہ پرچار کر رہے تھے وہاں تو ایک لڑکی وہاں لکھا کہ وہ بھاوی کہنے والی لڑکی تھی اکی اکی اُس کا سولا واد اُس کا سولا پت سے جب ہم پرات کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایک داسی ملی جس پہ بھاوی کہنے والی آتما تھی اور بھاوی کہنے سے اپنے سوامی کے لئے بہت کچھ کما لیتی تھی اب یہاں دیکھتے کہ ایک سری لڑکی ہے اور اس میں بھاوی کہنے والی آتما ہے اور اس کے اگر ہم پورا ڈیٹیلز پہ جائے گے تو یہ بھاوی کہنے والی جو آتما ہے وہ اجگر کے آتما ہوتی ہے اجگر کی آتما ہوتی ہے اور وہ جادو ٹونا کے دور آئی اور اب یہ لڑکی لوگوں پر جادو کر رہی ہے اس کے بھاوی باتوں کو بتانے کے دور ساب جو ہے وہ بہت ہی ایسی دشت آتما ہے جو بہت ست کو اپنے نیان ترن میں رکھتی ہے اور اس کا اپیوگ وہ کرواتی ہے اجگر اور اس سری کے اندر میں گر بھاشا میں جائیں اور اس سے بات کریں گے تو آپ کو چلے لگے سپریڈ اپ پیتھر اجگر کی آتما اس لڑکی کے اندر میں دی اور جادو ٹونا آئی تھی بھاوی کہنا جادو ٹونا کرنا ہے تو یہ جادو ٹونا کیا کرے یہ بہوش جا رہی اور بتا رہے یہ دیکھ رہے ہیں دو لوگ جا رہے یہ پربیشر کے لوگ ہیں دھوکہ دینے چل کرنے آتما جادو ٹونا کی آتما چل کرنے آتما ہوتی دھوکہ دینے آتما ہوتی ہیں اس لئے نہ جانے کتنے لوگ اس میں فسے جاتے ہیں اور بول رہے تھی یہ پربیشر کے لوگ ہیں اب سادھان آدمی کیا سوچے گا دیکھو اس میں پربیشر کی آتما ہے یہ تو ایشی کے بارے میں بتا رہی کہ یہ ایشی کے لوگ ہیں کون پہچان سکتا سب لوگ ویروت کرے پر یہ بولتی کہ ایشی کے لوگ ہیں لوکہ دینے والی اور وہ بھاوی کو بتانا بھاوی شکو بتانا تیسرا جو جادور دونک آرٹھ ہے وہ ہے کی چنگائی کو لانا گیا اور چنگائی کو لانا ابھی گریگ بھاشہ میں جو شبد دیا ہے جو تم فارما شبد بولتے ہو یہ فارما شبد گریگ بھاشہ چاہے فارما مطلب ہم میڈیسن سے جڑا شبد جتنے ایمار جانتے فارما شبد ہم بولتے میڈیسن کی دکان یہ سب یہ گریگ بھاشہ سے آیا ہو اور جادور ٹونا اس کو اگر گریگ بھاشہ میں دیکھا جائے تو اس کا اردو تھا فارمکا فارمکا مطلب دوائی تو جادور ٹونا کیا کرتی ہے دوائی کا اپیو کرتی نیانترن میں آ جائے اور اس لئے یہ سپریٹ پورے دنیا بھر میں کام کرتی یہ سب سے ایمپورٹنٹ سپریٹ ہے شیطان کی یہ سب سے ایمپورٹنٹ آتما ہے کام ہے جسے شیطان پورے دنیا میں باتوں کدھرہ کام کرتا ہے اب چل والی آتما چل کی آتما مطلب کیا کر رہی تھی آ رہی تھی اس میں بہت کچھ ہے پر میں میرا جو مکھ مدیش ادھر میں آج آنا چاہتا ہوں اب پول گلتی ہے کی کلیسیہ کو کچھ بول رہا ہے تسرے عددہ میں گلتیوں کی پتریس کا تسرے عددہ کیونکہ میرا آج وہ ہی وشہ ہے اکی تسرے عددہ ایک سے پانچ پد ہم لوگ پڑھیں ہیں ہی نربد گلتیوں کس نے تمہیں مہ لیا کی تمہارے تو مانو آنکھوں کے سامنے ایش مسی کروس پر دکھائی گیا میں تم سے کیول یہ جاننا چاہتا ہوں کی تم نے آتما کو کیا ویسطہ کاموں سے پایا یا وشواس کے سمہ چار سے پایا کیا تم ایسے نربد ہو گئے کی آتما کی ریتی پر آرم کر کے شریع کی ریتی پر انتھ کرو گے کیا تم نے اتنا دکھ ویرت ہی اٹھایا پر تو کداشت ویرت نہیں جو تمہیں آتما دان کتا ہے تم میں سامر کے کام کتا ہے کیا وہ ویوستہ کاموں تم کو کس نے مہو لیا اب اگر انگلیش میں پڑھے گے تو ایسا لکھا ہے کس نے تم پر جادو کر دیا کس نے تم پر ٹونا کر دیا کہ تم اب دوسرے راستوں پر چل رہے کہا بول رہا کلیسیہ میں کلیسیہ کو مطلب اب جادو ٹونا کلیسیہ کے بھی اندر آ گیا اس سے پہلے ایک اور بات میں بتان چاہتا ہوں جادو ٹونا کا دوسرا ہر شاب دینا جادو ٹونا یا تنتر منتر والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس کے دورہ لوگوں کو شاب دیتے ہیں میں نے ایسے کئی وستوں کو کھولا ہے کئی تاویزوں کو کھولا ہے جس کے اندر میں سب گلت باتیں رکھی گئی ہے تاکہ اس منش شاب کے عدیر ہو جائے ایک بار میں ایک میرے میتر کے ساتھ تھا اور وہ تاویز بندہ ہوا تھا ہم نے چلو یا رہے تاویز میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہم سائد ہو گئے اور ہم نے اس تاویز کو کھولا اس دبی کو کھولا اور اس میں پڑھا اس میں پورے تکے شاب اس ویکتی کے اوپر لکھے گئے تھے اور وہ شاب اپنے باجو میں بان کر گھوم رہا تھا تو جادو ٹونا جو ہے وہ شاب کو درشات آئے جو جادو ٹونا کرتے وہ جادو ٹونا کے مادھیم سے لوگوں پر شاب پہنچاتے ہے تاکہ ان کا بھلا کبھی نہ ہو ان کے لئے وسطوں کا بھی اپیوک کرتے شبدوں کا جادو ٹونا یہ سب کچھ شاب دے نکلے استعمال کیا جاتا ہے گنتی کی کتاب گنتی کتاب اس کا باوی سواد اب اب اس رائے لوگ مصر دش سے باہر کنان دیکھ سرب جا رہے تھے راستے میں وہ محاب دیش سے گزر رہے تھے اور جیسی وہ محاب دیش کے نزدیک میں آئے تو محاب دیش کا راج بالک جو تھا اس نے بالک بلا بلا نام کے ایک بہوش وقتہ کو بلایا کیوں بلایا کہ یہ بہوش وقتہ آ کر نمی شاپ دے بلاب نے بالک کے کربی شاہر کو اتر دیا چاہے بالک اپنے گھر کے سونے چاندی مجھے دے تو بھی میں اس کو شاپ نہیں دوں گا پھر آگے وہ بار بار اس کو یہ کہتا ہے اور بلاتا ہے تو بالک 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 نے بلام کو کیوں بلایا کیوں کی وہ اسرائیل کو شاپ دینا چاہتا تھا تاکہ اسرائیل لوگ نشٹ ہو جائے ہمیں کیا لگتا ہے صرف آگیا نہیں ماننے سے شاپ آتے ہیں جو ویوستہ ویرن کے کتاب اٹھائش میں لکھے آدھائے پر شیطانی دوت اس زادو ٹونوں کا استعمال کر کر منوشہ پر شاپ بھیجتے ہیں تاکہ وہ برباد ہو جائے ناش ہو جائے نقصان ہو جائے اور اسلام دنیا میں کئی لوگ دیکھتے ہیں جو بہت اچھے بھی ہیں بہت کوشش بھی کرتے پر کبھی سفل نہیں ہوتے کیونکہ اس شاپ کے بھیجتے اس بڑی بھیڑ کو اگر روکنا ہے تو سینہ کام نہیں کر پائے گی میری سینہ میری ملٹری کام نہیں کر پائے گی اس لئے مجھے کیا کرنا چاہئے انہیں شاپ دینا چاہئے شاپ میں وہ طاقت ہوتی ہے برباد کرنے کی ناش کرنے کی زیرو تک لانے کی اور مار زمانے میں اور ابھی بھی اس کا استعمال بہت آئیس ہوتا تھا اور ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تب سپ شارعی کی بھومی کی مانشہ بنشہ کی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور آپ بائیبل پڑھیں گے تو آپ کو پتا جا لگے گی یہ دو راجہ کی بش لڑائی ہوتی تھی گولیت جب اسرائیل کو مارنے کے لئے آیا تو اپنے پربیشور کے نام سے ان کو شاب دے رہا تھا کبھی بھی ابھی بھی جب دو راشتر یدھ کر رہے تو صرف پرتوی کی پرشت بھومی پر یدھ نہیں ہوتے ہیں وہ آسمان ستانوں پر بھی ایک راجہ دوسر راجہ ایک دیوتا دوسرے دیوتا کے بیش میں یدھ ہوتا ہے بیبل کتی بھجن سیتا میں جب پربیشور نے مصر میں سے اسرائیلوں کو نکال کر لے کے آیا تب اس نے مصر کے دیوتاوں کو دن دے کر لائے آیا ہی پنیش آل دی گارڈ سف ازیپ اور ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آیا تو شاپ یہ منوشیے کو بربان اور وہ جادو ٹونا کے دوارہ ہی وہ بھیجا جا سکتا ہے اور کوئی دوسرے ماندیم سے بھیجا دی جا سکتا ہے اور اس لئے بیلام کو بلہائے گیا کہ سینہ کو روکنا ہے تو وہ جادو ٹونا کرے اس لئے کئی بار ہم لوگوں کو ان کی اندتی ہوتے رہتی ہے اور اچھانک ان کا فالڈ شروع ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ کوئی نہ کوئی ان پر جادو ٹونا کرتا ہے ان کو روکنے کے لئے ان کو برباد کرنے کے لئے تو یہ شیطان کا سب سے گھا تک خطیار ہے جس کو بار بار استعمال کرتا ہے اور دنیا میں ہرور لوگوں کو اس نے اپنے نینترن میں رکھا ہے کہ اس کے جریعے سے وہ یہ شاپوں کو دنیا میں بیشتے رہتا ہے شاپوں کو دنیا میں بیشتے رہتا ہے اس لئے مسیحوں کا ایک کام ہے کہ ہم لوگ بائبل کرتے ہیں نیتی وچڑ میں دھرمی جند کی آشش سے نگر کی بڑھتی ہوتی ہے ہم ہی ہیں وہ لوگ جو اس کو شاپ کو آشش میں بدل سکتے ہیں تو بہلام کو بلائے گیا کی بلائم بلائے گیا بلائے کہ وہ اس کو شاب دے تاک ان کا نقصان ہو جائے وہ رکھ جائے اور اپنی پرتیجہ کی ہوتی ستان پر کبھی نہ پہنچے مل اپ کناہ دیش میں وہ کبھی نہ پہنچے اب ہم آتے چرچ میں یہ میری short teaching ہے short teaching بڑی teaching ہے میں short کو کوشش کرو اب پول کہتا ہے گلتیوں کی کلیسیہ کو کی کس نے تمہیں مہو لیا کس نے تم پر جادو کیا کی تم اور طرح سے فیل گئے ہو ملہب تم ابھی بدل گئے ہو اب چرچ میں جادو کیسے ہوتی آپ کو عشر لگ رہا ہوں گا پر یہ پول نے لکھا گلتی کلیسیہ میں یا میں نے نہیں لکھا کیوں شیطان چرچ میں جادو کرنا چاہتا ہے اور کتنی ایسی کلیسیہ ہے جو شیطان کے جادو کے مائیو جال میں فت چکی ہے کلیسیہ اب یہ گلتی کلیسیہ کون تھی پویترات پا سے بھری تھی پول کو پویترات سے بھری کلیسیہ تھی انہوں نے پانی کا ببتی سوال لیا تھا یہ پرمیش کی مہمہ کرنے والی کلیسیہ تھی اب یہ کلیسیہ کسی جادو ٹونک دورہ تنتر منتر دورہ یا جادو فک کے دورہ اب بدل گئی ہے اور کیا ہو گیا یہ کلیسیہ کا وہ بولتا کہ جو کام تم نے آتما میں شروع کیے تھے وہ کام اب شریر میں آ گئے اب جادو ٹورہ کا چرش کا جو حملہ ہے وہ سب سے پہلا حملہ کیا ہے کیوں ان کو آتمک سے شارع بنا دے ان کو آتمک سے شارع بنا دے پول پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے آتمک تھے اب تم شارع رکھو گئے ملہ اب تمہاری اچھا ہے تمہارے کام تمہاری سوش تمہاری بول بھاشا شریر لوگ جو رہتے ہیں ویسی ہو گئی تم کرشن بول رہے اپنے آپ کو مسیح بول رہے چارج کا سجد سے بول رہے پر تمہارے کام جو ہے اب اس جیسے دیئے اب تم بیوستہ میں جانا چاہتے ہو اب تم نیم میں جانا چاہتے ہو اب تم یہ نیم وہ نیم ایسا ایسا اپنے آپ کے نیم چودہ کہتا ہے جو آتما کے دورہ چلائے چلتے وہ ہی پر بیشور کے سنتان ہیں پر اب پول کرتے ہیں کہ تم آتما کے دورہ نہیں چلا پا رہے ہو اب تم شریر کے دورہ چلا رہے ہو شارعرک اچھا کے دورہ تم چلائے جا رہے ہو اب تمہارا جیون آتمک نیرا شارعرک ہو گیا تمہارا شریر کلیسیہ میں ہے پر تمہارا من کلیسیہ میں نہیں ہے کہ تمہارا من اب کیا دیکھ رہا ہے شارعرک سنساری باتوں کو دیکھ رہا ہے اپنے نیموں کو دیکھ رہا ہے اب یہ جادو ٹونا سے کیا ہو گیا کلیسیہ کو ایشیو مسیح کا جو بلیدان ہے اس بلیدان کی بلیدان پر انہیں پڑھدہ ڈالنا شروع کر دیا جادو ٹونا ہمیشہ ایشیو کے پرکاشن کو کلیسیہ میں آنا بند کر دیتا ہے لوگ چرچ پہ بیٹھیں پر ان کے پاس ایشیو کا پرکاشن نہیں ہے انہوں نے کبھی تو بھی پایا رہے ہم نے وہ ادھار پایا ہم نے یہ مبتشمہ لیا وہ دن ایسی تھے وہ ایسا تھا وہ بہت بجا آ رہی تھی ایسا کر رہے تھے پر آج آج نہیں ہے کیونکہ وہ پرکاشن ملنا بند ہو گیا کیسے بند ہو گیا کیونکہ کلیسیہ میں جادو ٹورا کر دیا گیا وہ جادو یا منتر یا ماجک وہ کر دیا گیا جس سے کلیسیہ اب وہ شاری آٹمک سے شاری بن گئی دینجر خطرہ ہے ایشو کے بلیدان کو سمجھنا بند ہو گیا اس کا importance ماننا بند ہو گیا وہ ویوستہ میں جانے لگے انہوں نے اپنی ویوستہ بنائی اب ایشو کا مطو نہیں ہے نام ہے پھر اس کا مطو نہیں ہے اب گلدیو اکپت اس کے پانچ واد دہ میں کیا کہتا پول دیکھ اس کے اندیس ویپت اور بیس ویپت شریر کے کام تو پرگٹ ہے ارطت ویبیچار گندے کام لشپن مرتی پوجا ٹونا بیر جگڑا عشا کروت بھوٹ ویدم یہاں کیا لکھا ایک بات ٹونا شریر کے جو کام ہے وہ ٹونا اور پول پہلے اب تم آٹمک سے شارعی بن گئے ہو مل اب تم ٹونا میں اندر میں آگے ہو تم جادو ٹونا کے پربھاؤ میں آگے ہو کیونکہ جادو ٹونا کا پربھاؤ اب کلیسیہ کو ایشو جو ان کے جیون کا مکھ آدھار تا سنٹر تا ان کے جیون نکل گیا ہے اب کلیسیہ 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 دین نہیں دی دی دوسرے نیموں کو دیکھ رہی دوسرے کارکرم کو لارہ پروفیسی بول رہی پائس سا بول رہی یہ بول رہی اور کلیسیہ کو بھول گئی ہے کلیسیہ وہ ہے جہاں ایشو مسید کے ملیدان سے مکتی بھی بھی کیونکہ جادو ٹوڑا نے کلیسیہ سے کھروس نکال دیا گیا اس کے احمد ختم کر دی اب ہم کھروس کے بارے میں سوچتے نہیں ایشو کے بارے میں سوچتے نہیں ہم اپنے بنا ہوئے نیم کے بارے میں چل رہے گئے جادو ٹوڑا منیش کو وشو پر بھاویت کرتی ہے میں تو چاہ رہا ہوں نو بجے آئے تو کیا ہو گیا میں آ تو رہوں نا کیونکہ بائبل بولتی ہے بلوا کرنا مطلب جو بلوا کرتے بلوا کرنے کا عرث کیا ہے بلوا کرنے کا عرث ہے کہ آپ پربیش ور کے وچن کو اپنے مرجی سے مانا نہیں چاہتے ہے اس کو الگ الگ کارن بتاتے ہیں اور اس کار بلوا تو کارن بتاتے اس سے بلوا بلائے کیونکہ وہ پربیش ور کے وچن کے عدینت میں جیون جیون نہیں چاہتے ہے اس لئے اٹومیٹکلی جادو ٹوڑنا کی آتما ان کے جیون میں کام کرنا شروع کر دیتی بلوا کرنا مطلب بھاوی کہنا بھاوی کہنا مطلب جادو ٹوڑنا اور اس لئے پول گلتی کہا تم آتم کھو پر تمہارے کام تو سرش رکھ اب ایشی تمہارے جیون میں کہا ہیں اور جادو ٹوڑنا کلیسیہ میں گھمین لے کر آتا ہے گھمین پرائیڈ کیونکہ خروس آپ کے جیون میں رہے گا تو نمبرتہ رہے گی خروس نہیں رہے گا تو گھمین آ جائے گا اور گھمین آپ کو پربیش کا وچن ماننے نہیں دیں گا گھمین آپ کو اپنی اپنے طور طریقیوں کو میچ چل نکھ لے بولے گا آ آ آ آ بولے گا سب بولیدان بولیدان اور آپ کے چیون میں ایشی کا محتوہ نہیں ہے آپ ایشی کے آگیاں نہیں مان رہے آپ اس کو محتوہ نہیں دے رہے آپ اس کو سنمان نہیں دے رہے آپ اس کے بلیدان کو نہیں سمجھ پا رہے آپ کا پیار تھنڈا ہو چکا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ وقتی آپ لوگ نے وہ وقتی جادو ٹونا کے دشتہ آتما کے پرابہ میں آ چکا ہے اور اسے کچھ نہیں سمجھتا اس کے مائنڈ بلوک ہو چکا ہے وہ پربیشور کی سامر کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کلیسیہ کے کلیسیہ کو بولتا ہے کہ مجھے پربیشور کی سامر کو سمجھنا ہے ایفیشور کی کلیسیہ کے لئے پرابہ کرتا ہے کہ میں پرابہ کرتا ہوں کہ تم پربیشور کی وہ مرتن جے سامر کو سمجھو جس آتما نے عیشو کو مربے میں سے جلا ہے وہی سامر تمہارے در کام کرے اس کو سمجھو اس کی پربتا کو سمجھو اس کی پریپورنتا کو سمجھو پر جادو ٹونا کیا کرتا ہے کلیسیہ کو اس ستان پر چانے نہیں دیتا ہم اپنے منز سے اپنے آپ کو دھرمی ٹھہرانا شروع کرتے ہیں میں جاتا ہوں بودھ لوگ پاس ارے دیکھا ایسا ہو رہا ہے کیا پرشند آدھا ہم کو بھی ایشوات سے باہر جائے گے کیا لوگ مجھے بولتے ہیں کیونکہ اپنی مرجی سے اپنے آپ کو دھرمی ٹھہرانا چاہتے نہ کی پربیشور کے وچن کے انسار جب میں انہیں بات کرتا ہوں کہ ارے دادا آپ کو دے مالوں ارے چاہیں گا تو پربو سے نہیں دادا ایسا کیسا ہو سکتا ہے ہم وشواس کرتے ہیں نا پر وہ وشواس اگیا کاریتہ کا ہے کیا وہ وشواس ایشو کی ایشو کی اہمیت کا ہے کیا وہ وشواس وہ بلیدان کے اہمیت سمجھ رہا کیا وہ وشواس اس کے اس بلیدان کے پر وفاد آ رہا ہے کیا وہ وشواس اس بلیدان کو سنمان دیتا ہے کیا یہ تو وہ ایشواس بیر تھے وہ لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ جادو ٹوڑا کی آتما کلیسیہ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں پریواروں میں کام کرتی ہے اور یہ بہت دکھت بات ہے کلیسیا جس کو ایشو بسی کے دوسرے آگ بند کے لئے تیار ہونا ہے وہ کلیسیا کئی بھٹک رہی ہے وہ صرف شارعی کاموں میں فز گئی ہے پول کہتا ہے جھگڑے تھے ایک دوسرا تکلیسیا میں سحمت نہیں ہو مجھے یہ پسند نہیں مجھے وہ پسند نہیں مجھے یہ ویکتی پسند نہیں میری لیڈر پسند نہیں مجھے وہ لیڈر پسند نہیں ہم کئی پرکار کی باتیں کلیسیہ پر بول رہے اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں جادو تنا کے دشت آتما کے پرباہ میں انچی انچی رہے ہیں کیونکہ ہم پرمیشر کے وچن کو ایشو کے کرس کو اس کے بلیدان کو اس کے لوگ کو ہم پرتفزتان نہیں دریں پول بولتا کی میں اپنے آپ کو issue کے ایک کروز سے ساتھ جور دیتا ہوں میں اپنے آپ کو issue کے 커�ی کروز سے ساتھ جور دیتا ہوں کیا ہم نے اپنے آپ کو issue کے ایک کروز سے ساتھ جور دیا ہے کیا issue کے کروز کی importance ہمارے جیون میں ہے کیا ہم Logic سے چل رہے ہیں آتما سے نہیں لوجک سے اور پول گلتی کلیسیوں کو یہ بتا چاہتا دیکھو پہلے تم آتما سے چل رہے تھے مانو تمہارا آنکھوں سامنے تو ہیشی مسیح کروس پر چلائے گیا تھا کیا بتا چاہتا کروس کا محتو وشواسی کلیسیہ پریوار میں وہ دکھانا چاہتا ہے اور کروس نہیں تو دھار بھی نہیں کروس کو ہمیشہ بنایا رکھنا ہے اور جادو ٹونا کلیسیہ میں کروس کے امپورٹنس کو دور کرنا شروع کرتا ہے دور کرنا شروع کرتا ہے اس کی محتوى کو کم کر دیتا ہے اس کے طرف لوگوں کو نظرانداز کرنا شروع کر دیتا ہے لوگ نظرانداز کر دیتے ہیں وہ دھار بھول جاتے ہیں شارک کاموں میں آ جاتے ہیں ہم آتما سے بڑے ہم یہ کر رہے وہ کر رہے ایسا کر رہے وہ ہے ہم کمنڈ میں آ جاتے ہیں کروس آپ کو ہمیشہ نمبر بنا کے رکھے گا کرس ہمیشہ آپ کو پرمیشر کو پرسمستان دیکھے گا کرس پرمیشر کی آگیا ماندیوالا بنائے گا کئی لوگ رہتے چورچ میں میں بولتا ہوں ادھر سے سنتے ہو در جائیں گے پرشان دادا کیا بول رہے ہیں آگیا کھاریتا نہیں ہے سمجھائیں گے لوگوں کو ایک آن سے سنیں گے ایک آن سے چلے جائیں گے کیا ہے جادو ٹرنا کی آتما ان کے اچھیوں پر کام کرے کیونکہ سننا نہیں چاہتے کلیسے میں کئی ایسے لوگ ہیں اب کتنا بھی سمجھاؤ وہ سننا نہیں چاہتے جادو ٹرنا کی آتما کام کرے وہ اپنی نئی لوجک کو لے کر آ جائیں گے شاید پاسٹر کے سامنے کہ آجھا ٹھیک ہے وہ آجھا جائیں گے کئی لوگوں کو میں نے سنا پاسٹر کا کام ہے جج میں بلانے کا ہم اپنے مرجی سے جج میں جائیں گے سنچر کو پراتا بجار جانا ہے زیادہ مہتو پرنا ہے پاسٹر کوئی کہا اس کو ہی کی کام ہے آجھا کا اُلنگھن کرنا پھر او آج کی اس صبح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو پرکھو پول اپنے آپ کو پرکھو وشواس میں ہو کی نہیں وہ وشواس جو آجھا کرتا یا ہم اس جادو پرنا کے دشتہ آتما کے پرباہو میں جیون جی رہے کیا ہمارے جیون میں وہ صحہ وہ جنون وہ پریم وہ سمدھپن وہ کمیٹمنٹ پرمیشن کے ایش مسیح پرتی ہے کیا یا نہیں ہے ہم سی آنے اور جانے والے لوگ بن گئے یا وہ سمرپن ہے پول کہتا گلتی کلیسے کو کہ تم بھٹک کے ہو تم بھٹک کے ہو جو کام تم نے آتما سے شروع کیا تھا اب وہ آتما کا کام تمہارے پاس میں تمہارا سارا دھان شارک کاموں پر ہے شارک کاموں پر تو آج کی صبح میں یہی روکنا چاہتا ہوں اس پریشن کو آپ کو دیتے ہوئے کیا آپ آتمک ہو یا شارک ہو آپ پویتر آتما کے نینتر میں چھیرے ہو یا جادو ٹونا کے آتما کے نینتر میں چھیرے ہو آپ پرمیشور کے آگ گیا کے پتی سو پرتیزت آپ ماننے والے ہو کہ اس کا بلوا کرنے والے ہو آپ پرمیشور سے پریم کرنے والے ہو یا اس کو سچ پرمیشور کر کے بول کے چھوڑ دا جانے ہو کس نے تمہیں مہ لیا کہ تم اور ہی بھاشا بول لے لگے ہو آج کی صبح میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس نے آپ کو مہ لیا کہ آپ اور بھاشا بول رہے ہیں بائبل کی بھاشا نہیں بول رہے ہیں دکھا رہے ہیں آپ بائبل کی بھاشا بول رہے ہیں اور آپ بائبل کی بھاشا نہیں بول رہے ہیں آپ اپنی بھاشا بول رہے ہیں اس کا عرض ہے کہ جادو طرح کے آتما آپ پر پرباو ڈال رہے ہیں آج ہم پشتاب کریں پربو پاس شلوٹ کر آئے کہے کہ پربو اس جادو طرح کی آتما کے پرباو سے مجھے چھٹکارہ دے تاکہ میں سو پرتشت اگیا کر رہی ہوں اور کروس میرے چیون میں اس کی اہمیت کبھی کم نہ ہونے دے میں کروس پر دیکھتا رہوں اسی کو تاکھتا رہوں اسی کے لئے چیون جیو پول کہتا ہے کہ اب میں چیویت نہیں ریش مسیح چیویت ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس کروس پر چڑھا دیا ہے کیا آپ اس کروس کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں کیا جڑے ہیں کیا یا سمجھ کے سانسار آپ کروس سے نیچی اتر گئے ہیں اور اپنا جیون جی رہے ہیں یا بھی بھی آپ اس کروس پر لٹکے ہوئے ہیں اور آپ کروس پر لٹکے ہیں تو آپ ایک وجہ ہی جیون جی رہے پر کروس سے نیچی اتر گئے ہیں تو آپ اپنے من کا جیون جی رہے ہیں آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں شکریہ 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 اے گلتیوں کس نے تمہیں موہ لیا تمہارے کے آنکھوں کے ساتھ میں آنو تو یہ چھو کروس پر چڑھایا گیا تھا پر اب تم اور سو سمجھ آج کے اور فیرنے لگے ہو کیا تم نے آتما شرع کاموں کے دور پایا تھا یا وشواس کے دور پایا تھا آج ہمیں اپنے آپ کو چاہشنا ہے کیا میں آتما کے دور پایا چلا رہا ہوں یا جادت ہونے کی آتما کا پرباہو میری جیون پر ہے کروس کی احمد میری جیون میں ہے کیا اس کا وہ بلیدان جو کروس پر ہوا ہے وہ لہو جو اس کروس پر گرائے گیا ہے اس کروس پر اس نے شیطان کو ہرا دیا ہے اس کروس پر اس نے میرے پاپوں کو اپرادوں کو کھیلوں سے جڑ کر اس سے مجھے مقتک کیا ہے کیا وہ کروس میری جیون میں ہے کیا میں آتما کے دور پایا چلائے چلتا ہوں یہ اپنے مند کی چھوہ سے مند کی بیچار مند کی ابھیلاشہ سے میں چلتا ہوں ایک پرشنہ آپ کے پاس ہے اور اس کا اتر آپ کو ہی دینا ہے پر آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو آج کروس پر تانگ دیتا ہوں میں اس کروس کے پاس اس سلیب کے پاس پھر واپس لوٹ کر آتا ہوں آج میں ایک نیرنے لیتا ہوں کہ میں کروس کے پاس واپس لوٹ کر آتا ہوں کہ میں کروس پھر واپس لوٹ کر آتا ہوں تانگ دیتا ہوں تانگ دیتا ہوں اور آج آپ یہ نیرنے لیتے ہوں دیکھئے آگیا کاریتا بہت مدد پر میں ہے جب میں نے کہا کہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ تو ہاتھ اوپر ہی اٹھاؤ کہ وہ آگیا کاریتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں میرے مند میں ہے پر پرمیشور آپ کی کریا کو بھی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ آگیا دی گئی ہے ہاتھ اٹھاؤ اور آپ سچ مچ پرمیشور کی آگیا میں بنے رہنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ پربو جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا ہے ان کے لئے میں دھنے بہت دیتا ہوں اور پراتھ نہ کرتا ہوں پربیشور کی آپ کا انکرہ ان پر بنا رہے ہیں آج وشکر آپ کی طاقت اس کا پرباہ اس کا دکار ان کے چیونوں پر سے میں عشق نام سے توڑتا ہوں اس کے پرباہ کو عشق نام سے نشک آتا ہوں اور پربو تیرا چیون میں ان کے لئے بولتا ہوں آج پویترہ آتپا کی بھرپوری ان کے چیون پر آنے دے پیتا کروس ان کے جیون کا سنٹر ہونے دے پربو جی وہ کروس کا بلیدان ان کے چیون کا ہوتے وہ کروس پر لٹکا ہوا یشو اب ان کے چیون کا مکہستان مکہ آدار مکہ وشے ہونے دے پربیش بیتا اور آج سے پربیش بیتا یہ تیرے مارکوں میں ہمیشہ کلپ پاہ جائے ہر ایک دش برائی سے خانی سے نقصان سے ان کی درکشہ کر پربیشور کی سامت اور گزیو پر بن رہے ہیں یشک کے نام سے آمین تینکیو گاڈ بلسیو پرباہ آپ کو آشش دے تینکیو گاڈ بلسیو تینکیو گاڈ بلسیو